امام آزم درست زواب باری ٹیم ڈی کی آئی اور ٹیم ڈی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کس رسول کی زبان میں مبارک میں لکھ رہا تھا بلکہ صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کون سی متبرک جگہ ہے مقام گرمہ بلکہ صحیح مہمان نوازی میں کون سی پہنم حضرت ابراہی علیہ السلام بلکہ صحیح بلکہ صحیح ایران کس نے فتح کیا سعید بن نبی مقاز بلکہ صحیح حضرت عویس کرنی رضا اللہ تعالیٰ نہوں قام تھے بلکہ صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کیا کتاب بتا کیا بلکہ صحیح دنیا کی پہلی اسلامی جمہوریہ کا نام بتائیے اسلامی جمہوریہ پاکستان بلکہ صحیح شکاکو میں کب مزدوروں کو ہلاک کیا گیا یہ کم مائی ایٹین ایٹی فائیف بلکہ صحیح دنیا کا پہلا انجینئر کسے کہتے ہیں دنیا کا پھولوں کا بادشاہ کس پھول کو کہتے ہیں گلاب بلکہ صحیح عورت کس زبان کا لفظ ہے عربی بلکہ صحیح سلطان محمود غزنبی نے ہندوستان پہ کتنا عرصہ حکومت کی بائی سال صحیح پھولوں کی ملکہ کس پھول کو کہتے ہیں گلے دعودی صحیح سب سے پہلے نبی کا نام بتائیے حضر آدم بلکہ صحیح حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بوقت انتقال کتنی تھی ایک ہزار سال بلکہ صحیح تاجنوں کا شہر کسے کہتے ہیں کبنہگن بلکہ صحیح حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال کس ملک میں ہوا مصر بلکہ صحیح گمبدوں کا شہر کسے کہتے ہیں استمبول کتب سماوہ کسے کہتے ہیں اسمانی کتابوں اور صحیح پھوں کو بلکہ صحیح درست جواب آپ سب لوگوں نے تراش کمال کر دیا ہے کوئی ریپیڈ فائر میں اس لئے کہ سب لوگ ہیں وہ تقریباً درست جواب دے کر برابر برابر ہے تو آج مقابلہ بہت کلوز ہوگا اس لئے کہ آپ سب لوگوں نے تقریباً ایک جیسی اٹیمٹس کی ہیں گوڈ لگ ان کے لئے بھرپور تالیا کیا لگ بی اے ڈی اچھا آپ نے پہلے ہی ہار قبول کر دیئے جناب آپ کی توقعات بالکل صحیح ہے اس لئے کہ ٹیم ڈی ایس ونر موسیقی موسیقی پوش آمدید آج ڈالڈا کچن میں چکن ہی چکن ہے اور کیا چکن نیافتا کچن ہے کہ مزدار ہماری روز پی ہاں روز پی روز چکن ہے روز چکن ہے سب بڑی سنہری سنہری بڑی زبدس لگ رہے ہیں چکن ہے چکن ہے اس میں میں نے آپ کو اس بھی فوج چوکلٹ جو سپیٹ بہت ملتی ہے آپ وہ ایٹ کر سکتے ہیں سیرپ آئیٹ کر سکتے ہیں چوکلٹ کا چوکلٹ آئس کریم اگر تھوڑا رچ فلیور چاہے ہیں تھوڑی کریم آئٹ کرنے ساتھ میں دودھ اسے بلینڈ کیا ہے اچھے سے چوکلٹی ڈرینک یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ شرائے کر سکتے ہیں آپ پہن بھی سکتے ہیں ایسے میں نے پہنایا ہے اچھا یہ کیا ہے یہ میں نے سوس پنایا ہے چکن کے ساتھ اس میں میں نے آئل میں تھوڑا سے گارلک اور انین کو سوتے کر لیا تھا اس میں تھوڑا سا یخنی ایڈ کی ہے نمک اور میرچ ایڈ کیا ہے اور لیمن جوس ایڈ کیا ہے کوئی سی بھی ہرپ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے پارسلے ہے یا بیزل ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ گاڑا کیسے ہیں وہ سلسل اسے ہلاک دیکھیں ایک تو سٹاک ایڈ کے لیے نہیں ادر ویز آپ لاسٹ کے تھوڑا سا کونٹور ایڈ کر کس کو سکتے ہیں گاڑا کر لیں صحیح تو یہ اس میں ڈبو ڈبو کے روزٹ کھانے کا کیا مزا آئے گا یہ تو آپ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا ڈالڈا میں بنایا ہے ہم نے سب کچھ ڈالڈا جیسے ماں اپنے بچوں کی صحت اور ہزائیت کا خیال لگتی ہے اسی طرح ڈالڈا اپنے سارفین کی صحت اور ہزائیت کا خیال لگتی ہے اسی لئے تو کہتے ہیں جہاں ماں تھا وہاں ڈالڈا اچھا جی ہم سلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جہاں پہ کچھ باری ہے نورے بیان کی آپ جس پہ کیس پہ نشیس پہ تشریف فرما ہوں گے آج جو شیر ہے وہ علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شیر ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں تو اس کا جو پہلا والا شیر ہے مصرہ ہے وہ ہم نے آج موضوع سخن کے طور پر منتخب کیا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں ہم شروع کریں گے اپنے آج کے تقریری مقابلے کو یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب لہور سے تعلق رکھنے والے محمد ارکم خان تشریف لائی مفتحید ہونے کی عارضوں میں غداروں فرقہ پرستوں اور متعصب لوگوں کے بیچ چلتے چلتے صدیاں بیٹ گئیں مگر ہم محض ایک حجوم رہے اور کبھی ملت نہیں بن پائے صدر علی وقار حالانکہ یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ میر جعفر و میر صادق نے ملت سے کٹ کر اپنی فردانہ حیثیت چاہی تو وہ زلط اور رسوائی کے تحت اس سرہ میں جا گرے لیکن ملت سے رب قائم کر کے محمد علی جناح قائد عاظم اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان بن گئے لیکن پھر بھی صدر علی وقار آج ہم جذبے باہم سے محروم ہو چکے کیا ہم بھول گئے راول پنڈی کے فرقہ پرستوں کی اس قتل و غارت کو اور سکوت دھاکہ کو تو جس نے عالم اقوام میں ہمارا تماشا بنا دیا اور یہ باور کروایا کہ یہاں پر قوم نہیں ملت نہیں بلکہ افراد کا ایک حجوم رہتا ہے کیا ہم بھول گئے کہ اگر ہم نے کالا باغ ڈیم بننے نہ دیا تو آئندہ دس سالوں میں پانی کی قلق کے باعث ہمارے کروڑوں مسلمان بھائی تڑک تڑک کر مر جائیں گے آج ہم نے ملک کو شیعہ سنی مہاجر مقامی اور بنگالی پنجابی کا اور پشتون پنجابی کی ایک قتلگاہ بنا دیا اور بے حصی سے یہ کہنے لگے جو بہ رہا ہے کسی گھر میں خون بہتا رہے بلائے جان سے ہم اپنا سر بچائیں گے کسی کی آہو بکا سے ہمارا کیا لینا زبانِ حق کی صدا سے ہمارا کیا لینا کہ ہم تو اپنے ضمیروں کا خون پیتے ہیں یہ بے حصی ہے ہماری اسی میں جیتے ہیں یہ بے حصی ہے ہماری اسی میں جیتے ہیں علی وقار آئیے کہ ہم جذبِ باہم سے ایک ملت بن جائیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو ایک ایسا شہرِ بے مثال دیں کہ جس کے ایک ایک در اور ایک ایک بام پر لکھا ہو کہ ہم چہدری وڈیرے کمی نہیں ہم شیعہ سنی وہابی نہیں ہم سندھی بلوچی پختون نہیں بلکہ ہم پاکستان ہیں صدرِ علی وقار ہم ایک ملت ہیں ہمارے اگلے مقرر کو دعوتِ کلام یہاں پر دیں گے فران احمد چیمہ تشریف لائیں گے یونیورسٹی کالج لاہور سے تعلق ارجنٹائن کا خوبرو نوجوان شاید کیوبا کے سنگلاک پہاڑوں کی کسی چوٹی پر ٹھٹھر کر مر چکا ہوتا صدرِ زیوکار اگر وہ یہ نہ سوچتا کہ نظریے بھی بہرحال بازوں کے محتاج ہوتے ہیں اسے سرمایہ درانہ نظام کی تباہی مطلوب تھی اور اس تباہی کا ذریعہ بھی سرمایہ ہی تھا اس کا سرمایہ گوشت تھا ہڈیاں تھی خون تھا دماغ تھے اور جذبے تھے اور ان پانچوں کا مرکب ہزاروں انسان تھے وہ انسان جن کے بارے میں جنوبی امریکہ کے مورک کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے لکھتے تھے کہ یہ سر سرفرازی انسانیت کا سفر تیہ کریں گے یہ گوریلے شہان باطل کے تک کو توڑ کر ان کی کپروں میں پیوست کریں گے اور وہ کہتے تھے کہ چی گویرہ نے تو ایک فوج بنائی مگر اس فوج نے اسے چی گویرہ بنایا کیونکہ صدریالی وقار وہ جنوبی افریقہ کا ننہ انقلابی کہ جس نے بچپن میں عذیت دیکھی اس کا گوری چمڑی والا حکمران اس کے کالے ساتھیوں کو اپنے پالتو کتوں پر فوقیت دیتا تھا اور وہ کتوں کے گرگراہت کو لوری سمجھ کر سوئے رہتے تھے مگر وہ اٹھا اور ان کے شانوں کو پکر کر ہلا ہلا کر چیختا رہا کہ تم کو انسان ہو اٹھا اور وہ دن دور نہیں کہ جب اس کالے نے امریکہ کے سلطنت پر پہلا قدم رکھا اور صدریالی وقار ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قوم نے نیلسن منڈیلا نے قوم بنائی مگر اس قوم نے اس نیلسن منڈیلا کو جنب دیا اور صدریالی وقار اس کی سرزمین پر فرنگی تاجروں نے اپنے قدم جمائے تو ان کی ثقافت کا سودا اپنے اقدار کے ہاتھوں کرنا چاہا مگر وہ بڑے اتمنان سے اس شاہین کی تصویر بناتا رہا کہ جو اپنی بلند پرواز سے اپنے حصے کی شما جلائے گا اور وہ تو سو گیا مگر اس کی قوم جاگی اور اس کے خواب کو تعبیر دیتے ہوئے پاکستان بنا ڈالا معشوق کا نام خودی عاشق کا نام ڈاکٹر محمد اقبال اور صدریالی وقار جب بھی باطل اور جنو مدد مقابل ہوئے تو ان عاشقوں نے اپنے عظم و استقلال کے کلم کو جنو کی سیاہی میں ڈبو کر ایک مضمون لکھا کہ جس کا عنوان تھا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں بہت خوب یونیورسٹی آف لاہور سے تعلق میرے اگلے مقرر کا تشریف لائیں گی ڈاکٹر اکسا شاکت اکیلے انسان کی کوئی پہچان کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی صدریالی وقار اس کی پہچان اس کا خاندان اور اس کا معاشرہ ہوا کرتا ہے اور انہی خاندانوں کے ملنے سے ایک قوم تشکیل پاتی ہے زیوکار قوم ایک زنجیر کی مانند ہوتی ہے اور افراد کی مثال زنجیر کی کڑیوں سی زنجیر کی مضبوطی ان کڑیوں کی باہمی یگانگت اور اخوت پر منحصر ہوتی ہے یہی محبت اور اخوت جب عرب کے مختلف قبیلوں میں پیدا ہو جائے تو انہیں ایک ایسی قوم بناتی ہے جو اقوام عالم کو جینے کے اطوار سکھاتی ہے یہی باہمی ربط وہ طاقت بنتا ہے جس سے محض تین سو تیرہ افراد ہزاروں کے لشکر کو ریگستان کی خاک چاٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں فرانس کی نی مردہ گلیوں میں گردش کرتے ابن آدم کے لاشے جب ایک قوم بن کر اٹھتے ہیں تو جابر سلطانوں کے تخت تباہو برباد کر دیتے ہیں ایک زنجیر میں جکڑے ہوئے افراد جب ایک پرچم دلے اکٹھے ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ لے کے رہیں گے پاکستان تو اس نعرے کی گون سے برے صغیر سے انگلستان تک کے ایوان لرس جاتے ہیں اور پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوتا ہے مگر زیوکار تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ قوموں کا یہ باہمی رب جب کم ہو جائے تو قوم کا نام و نشان صفائحستی سے مٹ جاتا ہے حظیم فارسی فرمارما سائرس کی سلطنت کے گٹے ستون اس بات کے گواہ ہیں کہ جب بھی کسی قوم کی صفوں میں دڑار آ جائے تو اس کا نام صرف کتابوں میں رہ جاتا ہے کہیں کیسرے روم کی سلطنت کے زمین بوس ہوتے ایوان ہمیں باہمی رب کی تلقین کرتے دکھائی دیتے ہیں تو کہیں خانہ جنگی کی بھینٹ چڑھ کر دول ہوتے منگول راجپوتوں کے گٹے کلے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جب افراد قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجی دینے لگیں تو زلط اور رسوائی پوری قوم کا مقدر بن جاتی ہے تو صدر علی وقار وقت کا تقاضی یہی ہے کہ ہم اپنے فائدے پر قومی مفاد کو ترجی دیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر بحثیتیں ایک قوم کھڑے ہوں تاکہ دوبارہ ہمیں کوئی سولہ دسمبر انیس سو اکتر جیسا دن نہ دیکھنا پڑے آپ کی سماعتوں کا سکتہ تو ہمارا آج کا تقریری مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا نور بیان کے جو کومنٹس ہیں اور جو فیصلہ ہیں وہ ہم فیصلہ جو ہے وہ ہم بعد میں اس کا اعلان کریں گے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے آخری مقرر کو بلانے سے پہلے ہم ایک بریک کے لئے رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے آخری مقرر کو بلائیں گے ایک بریک کے لئے رکھنے کے بعد پھر آپ سے بلاکا خوش آمدید نور بیان سیگمنٹ کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کی رائے اور کومنٹ لینے سے پہلے آخری مقرر کو یہاں پہ دعوت ایک علام دیں گے یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں محمد شابان انجم کیوں زیاکار بنو سود فراموش رہوں فکرے فردان نہ کرو مہوے غمے دوش رہوں نالے بلبل کے سنو اور ہما تن گوش رہوں ہم نوہ میں بھی کوئی گلہوں کی خاموش رہوں سجرے علی وآلہ آج کا موضوع علامہ اقبال کا مصرہ جو کہ ان کی کتاب بانگے درہ کی ایک نظر شمع اور شائر سے لیا گیا ہے علامہ اقبال اس میں تحادِ امت کا درس دے رہے ہیں جذبِ باہم کاز سبق پڑھا رہے ہیں اور انسان کو ملت کے ساتھ رابطہ استواء رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں اور انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک کترہ جب تک پانی کی لہروں میں رہے گا سمندر کی موجوں میں رہے گا وہ سمندر ہی کہلائے گا لیکن جب اسے الہدہ کر لیا گیا تو اس کی پہچان خط اس کی حیثیت مجرور وہ جب تک دوسرے کتروں کے ساتھ تھا توفان میں زم تھا آشیار میں گم تھا بری سے بری رکاوٹ کو بہا لے جاتا تھا کئی جہازوں کو ہٹرب کر گیا تھا چونکہ اسی کی شاہی تھی اسی کا راج تھا وہ کترہ نہیں دریا تھا اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ فردِ قائم ربطِ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونِ دریا کچھ نہیں کہ موج ہے دریا میں اور بیرونِ دریا کچھ نہیں صدری علی وقار یہی وہ سبق ہے جو اقبال بار بار دہراتے ہیں اور فرد کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ ملت کے ساتھ وابستہ ہو جائے تاکہ قوم پختہ ہو جائے اور ایک کترے کی طرح اسے دریا کی شان و شوکت حاصل ہو جائے اور اس شیر میں بھی اقبال کا یہی فرمان ہے کہ اے کیف و مستی سے الہدہ ہونے والو اے کافلہ وطن سے بچھڑنے والو اے خزاں کی نعمتوں سے خوفصدا ہو کر بہار کے متلاشیوں اے سبا کے متمنیوں یاد رکھو اگر تم نے محبت و شفقت کے تناورد رکھ کی ڈالی بننے کی کوشش نہ کی تو یہ رونے کے یہ لذتیں تمہیں ہرگز حاصل نہ ہوں گی پھر تمہارے لیے خسو خشاک کی وادیاں ہوں گی دشت و کوسار کی زمینیں ہوں گی پتھریلی چٹانے ہوں گی ریک کے ٹیلے ہوں گے تو پھر کیوں نہ کہوں کہ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا اب صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا اب اگر ایک نہ ہوئے تو مر جاؤگے خوشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤگے آپ ست قسمات ہوگا بہت بہت شکریہ سو اب وقت ہے کہ ہم رائیل نے اپنے ججز کی کہ آپ چاروں اگر سامدے تشریف لے آئیں کہ کون آج بہترین مقرر ٹھہرا سب سے پہلے ہمارے دیپارٹسپنٹ تھے محمد ارکم خان بیٹا آپ کا کانٹنٹ پرپیر نہیں تھا کنفیوز تھا کہیں بریک آئی اس میں اور ساتھ ریدم مونی بنا کوشش بہت اچھی تھی آپ کی پرہان بہت اچھا پرزنٹ آپ نے کیا باڈی لینگویج بہت شاندار تھی ایکٹ فیس ایکسپریشن بڑے زبردست تھے کانٹنٹ میں کہیں ہی تھوڑی سی کمی تھوڑی سی کمی نہیں میں زیادہ نہیں کہتا بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ایک ایسی سٹوری لیں جو عام لوگ واقف نہیں ہیں اور اس سٹوری سے آپ نتھی کریں یہ بڑی محنت والا کام ہے میں مانتا ہوں کہ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اس سٹوری کو اور ہم جانتے ہیں وہ کتنی زبر سٹوری ہے کہیں اس کو اس معاشرے سے جھوڑنا کام ہوتا ہے good ڈاکٹ صاحب آپ ڈاکٹر بن رہی ہیں جس طرح ڈاکٹر بن رہی ہیں اس طرح ڈیبیٹر بھی بنیں گی انشاءاللہ سبق بہت اچھا یاد تھا لیکن اس میں تقریر والا پہلو کام تھا ایسا تھا نا جی یہ اناٹمی فیزیولوجی لگ رہی تھی اور باقی کوشش بہت اچھی تھی شابان بہت اچھا آپ کا باڈی لینگویج تھوڑی سی ریلیونٹ نہیں تھی باڈی لینگویج یعنی کمیونکیشن میں میں کاؤنٹ کرتا ہوں باڈی لینگویج کو تو وہ ریلیونٹ نہیں تھی کانٹینٹ اچھا تھا کوشش اچھی تھی بلکل صحیح فیصلہ کس کے حق میں رہا ہم بھی حاضری نے محفل کے ساتھ ملتے ہیں اور نمبر ون ہے فران احمد چیما فران احمد چیما لیکن بریک پہ ہم کیوں جائے ہمارا کچن میں تو سب کچھ سیار ہو جکا ہے فران بھائی آپ بھی آئیں گے کچن میں سب روسو جو کہتے ہیں discover a world of scrumptious chicken delights اور chicken delights میں آج کیا کیا کچھ ہے آج ایک تو شامی کباب بن رہا ہے ورگ گرد اور اس کے ساتھ بن رہے ہیں کرسپی پاپرز اور اس کے ساتھ سپرائیٹ میں میں نے کہا آج ترا دودھ سوڈا بھی بڑا آرے دودھ سوڈا اتنا ریفرشنگ اور اتنا دیسی ہمارا حالانکہ یہ بھی کچھ ارسی پرانے سے سپرائیٹ آئی ہے لیکن لگتا ہے اسے ہمارے خالص دیسی مشروبات میں شاہد ہے یہ پہلے پرائیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دودھ سوڈا بنانے کا اچھا دودھ سوڈا بنانے کی کیا ٹیپ ہے اچھا میرے حیال سے دودھ بھی چھل ہونا چاہیے اور جو ہے جو ہے آپ کی سپرائیٹ وہ بھی آپ اچھے سے اس کو چھل کر لیتے ہیں تازہ ہو ابھی پورن سے آپ اس کا دکن کھولے اور ڈالے اور یہ سرف کرنے سے کوئی دو منٹ پہلے ہی تیار کریں اور پورن پورن سے پیلے رکھیں جس نے بھی پرائیٹ آئیٹم سے ہیں سپیشلی جس کرا میں دیکھنے سے بروسوں میں موسکی یا دیف رائید ہوتی ہیں شیلو فرائید ہوتی ہیں تو یہ بہت چی اچھی ہے کہ آپ دیف رائید ہی کھر سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہے آپ یہ چاہے لئے چھکن جو ہے وہ نرم سی ڈال ہے کیا آپ سے کچھ گوشت گلاوات گوشت گلاوات کے لئے کچیز آپ نے اس طرح کسی کے لئے چیزیں آپ کا آئیڈیا ہے وہ طپ نوچ پورٹی ہیں اور شاہیدو کہتے ہیں کہ ہم صحت اور قولٹی کے لئے لیکن ان کی ریسیپی ساہر ہے ہمیں نہیں پتا جو کیسے بناتے ہیں ہمیں ٹیسٹ پر کومنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ پر آئیڈیا لے رہا تھا ہاں تو آج ہم بنا رہے ہیں کرسپی پاپرز اور ساتھ ساتھ شامی کباب اور اس کے ساتھ دودھ سوڑا دودھ سوڑا تو دودھ سوڑا تو ہمیں چاہرین فائنل اسی وقت میں کروں اسی وقت میں کروں دودھے چینی ڈال لیجئے اس میں سپاہی ٹائد کیے ہاں چینی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں چینی ڈال کے آپ نے دودھ سوڑا لگتا ہے پیا نہیں ہے نہیں کہ وہ تھوڑا افتار کے مالچہ ہے ہاں بہت ہی مزے کا لگتا ہے ہاں آپ بے فکر ہوگے چینی ڈالیں اس میں چھے فرہاں بھائی دکھیں گے ہاں نہیں پینا ہوں بلکل بلکل فرہاں بھائی شوق سے پییں گے جیتے شوق سے فرہاں بھائی میتھا کھاتے ہیں میتھے پر فرہاں بھائی جب افتار کرتا ہے ہمارے توڑا کہتے ہیں ٹوٹ پڑو ساتھیوں ٹھیک ہے نا ہم نے بہت عرسے بعد میٹھا کھایا تھا اور اب میں دوبارہ تو کم کر لیا کم کر لیا کب سے آج سے میں آج سے کل سے کل سے کل سے کل بیٹھا ہوں ہم بریک کے لئے رکھیں گے اور بریک کے بعد ہوگی پھر آپ سے ملکات اور ساتھ رہیں گے میرے مولا کروں ہو کروں 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے پریاد کرتے ہوں میرے مولا کرم ہو کرم 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 بے قسوں کو سہارا ملے مولا روبتوں کو سہارا ملے بے قسوں کو سہارا ملے مولا دوبتوں کو کنارہ ملے سر سے تو پان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارا ملے تو جو کردے میں بانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تصور بھائی ایک شہر سامنی ہے میرے مولا 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 میرے مولا 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 ہم کے مجھ بوروں پہ حال ہے ہم کے رنجوروں پہ حال ہے اپنے دامن میں آسو ہے بس پاک کر دے ہمارے نفس ذکر تیرا جہاں بھی کرے میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا 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 تو نے قرآن میں جو لکھا آج ہے دربدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جیس طرح ایک کر ہم کو بہرے شاہاں ایک کر ہم کو بہرے شاہاں ہم نے خود پہ کیے ایسی تم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یا اللہ میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم بے قسوں کو سہارا ملے مولا روبتوں کو کنارا ملے مولا سر سے تو فان پر مٹ لے مولا جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہبانیاں اللہ در ہو جا آج جس واقعے کا بیان ہے قرآن پاک نے اس واقعے کو سولہ مختلف مقامات پر بیان کیا ہے یہ واقعہ ہے حضرت داود و سلمان کا حضرت داود علیہ السلام کو سے اختصار کرتے ہوئے ہم حضرت سلمان علیہ السلام کے اوپر فوکس کریں گے جن کی ایک عظیم و شان طاقت اور سلطنت تھی اللہ تعالی نے انہیں جو موجزات عطا فرمائی تھی جو طاقتیں عطا فرمائی تھی وہ مہیر العقول تھی یعنی آپ جانوروں کی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور وہ ایسے نہیں تھا کہ جیسے میں آر آپ اپنے پیٹس یا اپنے پالتو جانوروں کی حرکتوں سے یا مختلف جنبشوں سے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں بلکہ وہ اسی طرح سے اور اتنی صحیح اور اتنے ہی کمال کے ساتھ ان کی بولی سمجھ لیتے تھے جیسے ہم انسان ایک دوسرے کی بولی سمجھ لیتے ہیں قرآن پاک میں اس کو ایک واقعے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ جب حضر سلمان علیہ السلام اپنے لاو لشکر کے ساتھ جو کہ بہت بڑا تھا کیونکہ ان کی حکومت جو ہے وہ جنات پر بھی تھی ہواوں پر بھی تھی چرند پرند پر بھی تھی اور ان کے لشکر کی ایک کثیر اور طویل کتار اور تعداد ہوا کرتی تھی اس لشکر کے ساتھ جب سفر کر رہے تھے تو ایک چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں سے کہا کہ جلدی سے راستے سے ہٹ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان علیہ السلام تمہیں رون ڈالے اور تم ان کے پاؤں کے نیچے آکے کچھ لے جاؤ یہ سن کر حضر سلمان علیہ السلام مسکرائے اور مسکرائے کر قرآن حکیم نے ان کا وہ عظیم الشان شکر کا بیانیاں وہاں پہ درج کیا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں اور ان کی سلطنت کی طاقتوں میں بے شمار اضافہ کیا یعنی انہوں نے شکر ادا کیا کہ اے میرے پروردگار تو انہیں یہ جو سب کچھ مجھے بخشا ہے اس کے لئے تیرا کروڑوں عربوں شکر ایک دعا جن کا ذکر ہے اور وہ دعا ایک ایسی دعا ہے جو کسی اور نے اس سے پہلے نہ مانگی ہوگی شاید اسی دعا کے تفیل اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت اور یہ جہو جلال اطا کی اور وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجھے وہ غلبہ اور وہ طاقت اطا فرما جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کے نصیب میں نہ آئی تو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی چرند پرند خاص طور پر پرندوں کی بولی کا فرمایا گیا ہے اس کے اوپر کمال اطا کیا وہ جانتے تھے سمجھتے تھے تمام پرندے ان کی بولی اور وہ ان کی بولی سمجھتے تھے ہواوں کو ان کے لئے مسخر کیا کہ ہوا کے دوش پر اتنی تیزی کے ساتھ ہوا ان کے تخت کو لے کے چلتی تھی کہ جو مہینوں کا سفر تھا جو میں تیہ ہو جاتا تھا پھر اس کے ساتھ جنات جو ہیں وہ مسخر تھے وہ آپ کے حکم کے تابع تھے اور کہتے ہیں کہ ایک خرشتہ تھا جو آگ کا کوڑا لے کر موجود رہتا تھا اور جنات جو ہیں وہ تمام تعمیل احکامات کرتے تھے جو احکام ان کو دیے جاتے تھے وہ بڑے بڑے ضرور سازی ہو یا بڑے بڑے امارات کی تعمیر ہو جس میں حیکل سلمانی بھی شامل ہے جو کہ یرشلم کے علاقے میں واقع ہے اور جس کو گرا دیا گیا بعد میں آپ کی وفات کے بعد اور اس کے بعد جب ایک ہی اس کی دیوار باقی رہ گی تو یہودیوں نے اس کی جگہ دیواریں گریہ تعمیر کی جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تو وہاں پہ مسجد عمر اور دوم آف روک جو ہے وہ تعمیر کیا گیا حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کو کنٹرول کرنے کا اور تعمیر سے مختلف چیزیں بنانے کا فن اور ہنر بھی بکشا تھا لیکن ایک سلسلہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ ہے کہ جب لوگوں نے ان کے اوپر یہ کہنا شروع کی اور قرآن پاک نے اس کے برات میں آیات نازل کی کہ حضرت سلمان علیہ السلام جو حکومت کرتے رہے ہیں اور یہ جو طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی یہ شاید نعوذ باللہ جادو کے زور پر تھی اور اس کے لیے وہ یہ کہ بہت سارے ایسے کاہن ایسے نجومی تھے جو شیعتین کی مدد لیا کرتے تھے جنات اس زمانے میں آخری اش تک جاتے تھے کان لگا کر سنتے تھے جو خبر ان کے کان میں پڑ جاتی تھی اسے لے کر کہہنوں تک پہنچتے تھے کہہن نجومی اس میں اپنی مرضی سے بہت سارے جھوٹ سامل کر کے اس کو ایک کتابی شکل دے دیا کرتے تھے اور لوگوں میں پھیلا دیا کرتے تھے حتیٰ کہ لوگوں میں یہ مقبول ہونا شروع ہو گیا کہ جن جو ہیں وہ غیب کا علم رکھتے ہیں نعوذ باللہ جب حضرت سلمان علیہ السلام تک اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے ان تمام کتابوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے انہیں اپنے تخت سلمانی کے نیچے چھپا دیا اور گڑا کھوت کر وہاں پر دفنا دیا لیکن جب آپ کا وسال ہوتا ہے اور وسال کی کیفیت کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے اور اس کو بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک نے بڑی صراحت کے ساتھ وہاں پر لکھا ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کو بھی بازقات ان احوال کی خبر نہیں ہوتی جو اللہ عالم الغیب جو ہے جانتا اللہم الغیوب جانتا ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام اسا لے کر جبکہ حیکل تعمیر کر رہے تھے جنات کھڑے رہے اپنے تخت کے پاس اور حتیٰ کہ کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ اس جہان پانی سے کوچ فرما چکے ہیں اور مالک حقیقی کے پاس تشریف لے جا چکے ہیں جب تک کہ ان کے اسا کو دیمک کھا گئی اور جس سے وہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے تو وہ گر پڑے تو جنات کو علم ہوا کہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور وہ اس غلامی سے اس مشکت سے آزاد ہیں اب ان کی اس طاقت کا اور ان کی اس حکومت کا سراغ اور تجسس اور تو جو ہے یہ سب لوگوں نے لگانے کی کوشش کی شیطان نے آ کر بہت سارے لوگوں کو یہ بتایا کہ دراصل حضرت سلمان علیہ السلام جن چیزوں کے بل پر حکومت کرتے تھے ان کا میں آپ کو سراغ دیتا ہوں اور شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور لجا کر اس نے کہا کہ یہ جگہ ہے اس مقام کی آپ خدائی کریں اور دیکھیں اس کے اندر سے وہ کتابیں نکلیں گی جن کتابوں کے بل پر حضرت سلمان علیہ السلام نعوذ باللہ حکومت کیا کرتے تھے شیطان کے کہنے پر وہاں پر خدائی کی گئی تو وہ کتابیں نکلیں جو حضرت سلمان علیہ السلام نے کاہنوں سے لے کر وہاں پر دبا دی تھی لیکن شیطان اور ابلیس اس نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ وہ معاملہ تھا جس کے ذریعے سے حضرت سلمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا اور اپنی دعوت کا سلسلہ پھیلایا تو یہود آپ کے پاس تو مسلسل سوالات لے کر آتے تھے ان میں حضرت سلمان کے بارے میں سوال بھی تھا اس نے کہ یہود ان کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ جادو گر تھے جبکہ قرآن پاک نے مختلف باقیات کے ذریعے سے اس معاملے کو رد کیا اور بتایا کہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی حکمت اللہ کے ازن اور اللہ کی دیوی طاقت کے ذریعے سے انہیں ایک کمال اور قدرت حاصل تھی کہ پرندوں کی بولی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہواوں کے اوپر ان کی حکومت تھی جنات جو ہیں وہ ان کے لئے مسخر تھے ہواوں کی حکومت کا سلسلہ جو ہے وہ ایک بڑے خوبصورت باقیے کے ذریعے سے قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے ایک دن اپنے مجلس میں موجود تھے اور کہتے ہیں کہ یہ مجلس ان کی دن نصف نہار تک ہوا کرتی تھی جب وہ مختلف مقدمات کی سمات کرتے تھے اور اس کے مطابق اس کے مطالق فیصلے کیا کرتے تھے تو دیکھا کہ حدود موجود نہیں ہے تو پوچھا کہ آج میں حدود کو یہاں موجود نہیں پاتا تو اگر وہ پیش ہو تو میں اسے سزا دوں گا اتنی دیر میں حدود وہاں پر آیا اور اس نے کہا کہ میں خبر لیا ہوں ایک ایسے ملکی اور میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ وہاں پر ایک عورت جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے اور وہ لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں آپ کو جب ایک ایسی ریاست اور ایک ایسے ملک کا پتا چلا جسے ملک سباہ بھی کہا گیا اور کہتے ہیں کہ یہ یمن کے آس پاس کا کوئی علاقہ تھا اور بہت ایک خوبصورت ملک تھا اسی ملک کی اور بہت ساری جگہوں پہ بھی قرآن پاک میں ہمیں نوایات اور واقعات ملتے ہیں بارال ملکہ بلکیس جو کہ اس ملک کے اوپر حکمران تھی آپ نے سوچا کہ اس قوم اور اس ملکہ تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے تو آپ نے ایک مکتوب لکھا ایک خط لکھا اور وہ خط انہیں پہنچایا گیا وہ خط پڑھ کر ملکہ بلکیس نے اپنے تمام جو اس کے وزراء تھے جو اس کے مشیر تھے ان سے مشاورت کی تو انہیں مشورہ دیا کہ ہم طاقت اور قدرت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں لیکن ملکہ بلکیس نے کہا کہ اس چیز کا سراغ لگا لینا چاہیے کہ کیا وہ دنیاوی مال کے لیے ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں یا واقعی وہ اللہ کے سچے نبی ہے جس پیغام کی طرف ہمیں بلارے ہیں وہ اس کے پھیلانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گئی سو جو مکتوب لکھا گیا اس پہ پوچھا گیا اگر آپ چاہیں تو ہم کچھ توفے آپ کی خدمت میں ارسال کریں جس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے رد فرمایا اور کہا کہ میرے اپنے خزانوں میں اور اللہ کے دیئے وے خزانوں میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے بارحال وہاں پر یہ تیہ ہوا کہ ملکہ بلکیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت جو کہ وہاں موجود تھا اسے یہاں پر پہنچایا جائے تو جو واقعہ قرآن پاک لکھتا اس کے مطابق ایک دیو کامت جن جو ہے اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اسے گھنٹوں میں ہفتوں میں یہاں پر آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہوں جبکہ وہی موجود ایک شخص جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے کہ وہ اہلِ کتاب یعنی کتاب کا علم رکھتا تھا اور واللہ یہ وہ کتاب تھی جو اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف نازل کی تھی لیکن اس کے بارے میں قرآن نے تفصیلاً کچھ بیان نہیں کیا مختلف مفسرین کی مختلف رائے ضرور ہیں اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں اور وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے جب آپ کے پاس حاضر کر دیا گیا تو آپ نے کہا بے شک یہ میرے رب کی جانب سے ہے آپ نے اس کو بھی نہ جن کی قدرت نہ اس کتاب کی طاقت اور علم رکھنے والے کی صلاحیت پر محمول کیا بلکہ اسے اپنے اللہ کی نشانی اور اس کی قدرت اور اس کا تحفہ کہہ کر اس کا بیان اور اس کا ذکر کیا جب ملکہ بلکیس ملکہ سبا آتی ہے تو پھر شیشے کا فرش آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امارتیں تعمیر کی جاتی ہیں تو اس میں ایسے فرش بچائی جاتے ہیں جو چمکتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے اسے پانی ہے ان کے اوپر تو وہ ملکہ بھی جب آنے لگی تو اسے یہ گمان گزرا کہ شاید اس کے سامنے پانی ہے تو اس نے اپنے پائنچے اٹھانے چاہیے تو اسے بتایا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ فرش ہے تو وہ حیران ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی مال و اسباب کتنے زیادہ عطا کیے ہیں اور وہ ایمان لینے آئی ایمان لانے کے بعد اس کا حضر سلمان علیہ السلام کے ساتھ دیکھا کہ بارے میں پتا چلتا اور اس کے آگے قرآن پاک خاموش ہے انہیں جو حکمت عطا کی گئی تھی اس کا ایک تعلق ایک واقعے سے بھی ہے حضر دعوت علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کے بیٹے ہیں اور ایک واقعہ پیش آیا واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک کھیتی والا اپنا مقدمہ لے کے حضر دعوت کے پاس جو کہ بادشاہ وقت تھے حاضر ہوا اور کہا کہ جناب میری کھیتی کو یہ ساتھ والے کی جو بکریاں ہیں یا دنبیاں ہیں یہ چر گئی ہیں سو میرے ساتھ انصاف کیا رہے حضر دعوت نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ جس کے دنبیاں ہیں جس کے دنبے ہیں وہ اس شخص کے حوالے کر دی جائیں جس کا نقصان ہوا ہے یعنی کھیتی والا جبکہ حضر سلمان علیہ السلام نے اس معاملے کا جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ جس شخص کی دنبیاں ہیں اس کو کھیتی دے دی جائیں تاکہ وہ اس کے اوپر محنت کرے اور اسے اس کی اصل اور پہلی حالت پر لٹائے جس پہ مالک جس کا کے نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور جس شخص کی کھیتی ہے اس کو یہ بھیڑ بکڑیاں دے دی جائیں تاکہ وہ ان کے ساتھ اس وقت میں جب تک کہ اس کی کھیتی دیار ہو رہی ہے اپنے نقصان کی تلافی کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو زیادہ مقبول فرمایا یہاں پر ضرورت اس عمر کو سمجھنے کی ہے کہ جادو کفر ہے جادو شرک ہے دنیا میں جتنے انبیاء مبوس ہوئے ہیں انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے وحدانیت کا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے حضرت سلمان علیہ السلام بھی ان انبیاء میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم موجزات اور کرشمیں عطا فرمائے اور یہ جو کفار اور مشرقین اور بہت سارے لوگوں نے ان پر بہتان لگائے جن کا قرآن کریم نے مکمل رد فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو حکومت کی وہ اللہ تعالیٰ کی دیوئی طاقتوں کے بنا پہ کی نہ کہ کسی کفر کسی جادو کی بنا پہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے مولا کرم ہو کرم 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 تجھ سے فریاد کہتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم 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 بے قسوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو سہارا ملے بے قسوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوبان پل بے ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کردے میں ہے بانیاں در ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم 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 تصور بھائی ایک شیر ہے میرے مولا مولا میرے مولا 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 ہم کے مجبوروں پہ حال ہے ہم کے رنجوروں پہ حال ہے اپنے دامن میں آنسو ہے بس پاک کر دے ہمارے نفس ذکر تیرا جہاں بھی کرے ذکر تیرا جہاں بھی کرے ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نمم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا مولا تُو نے قرآن میں جو نکھا آج ہے دربتر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جیس طرح ایک کر ہم کو بہرے شاہاں ایک کر ہم کو بہرے شاہاں ہم نے خود پہ کیے ایسی تم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یا اللہ میرے مولا کرم ہو کرم بکسوں کو سہارا ملے مولا ربتوں کو کنارا ملے مولا سر سے تو فان پر مٹ لے مولا جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہبانیاں میرے مولا تا جو رائعوا موسیقی